نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذب علی متعمدن فلیتبوع مقدہ من النار یعنی جو شخص میرے بارے میں جان بوچھ کر جھوٹ بولے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اسی طرح کچھ لوگ یہ ماہ رمضان کی مبارک بات پر جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے کہا جی جس نے سب سے پہلے جنت کی بشارت دے دی تو یہ ایسی غلط بات اور جہلانہ باتیں حضرت رمضان المبارک کے قریب آتے ہیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع بلا کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب یہ منگڑت حدیث غردش کرنے لگتی ہے وہ کیا بتاتے ہیں لوگ کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی خبر دی تو اس پر جہنم کی آگ رام ہو جاتی ہے یاد رہے سامین اکرام کہ کتب احادیث میں ایسی کوئی حدیث مذکور نہیں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی منگڑت بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منصوب کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہو نہ صرف گناہ ہے بلکہ بڑے وعبال اور عذاب کا سبب ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ دو زخمیں داخل ہوگا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 106 تو خبردار احتیاط کیجئے بغیر حوالے کے حدیث ہرگز پوسٹ نہ کریں آج کل جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری منگڑت باتوں کو حدیث کہہ کر پوسٹ اور شیئر کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث ہوتی نہیں انتائی ظلم کی یہ بات ہے کہ ان عبارتوں کے نیچے اکثر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ناؤزباللہ ایسی صورت میں آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ آیا وہ حدیث ہے یا کسی نے کوئی منگڑت بات کی حریف میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 109 جس شخص نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے یہ دس نصیتیں آپ اپنی زندگی میں وسیعتیں جو حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون کا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور دکھوں سے آپ کو نجات ملے گی جس طرح حدیث کو بیان کر رہا ہے حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے اسی طرح اگر کوئی وسیعت کر دے تو وہ بھی ہمارے پاس اس شخص کی امانت ہوتی ہے ہمیں ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو آئیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اہم کون سی وسیعتیں کی جن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بروے کار لے کے آنا ہے اگر ہماری فیملی میں سے اگر کوئی شخص ہمیں وسیعت کر کے چلا جائے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے یہ وسیعت پوری کرنی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی وسیعت پوری کریں تو پھر وہ ہستی جو سب سے زیادہ اہم ترین ہستی جن کی وجہ سے ہم مسلمان جن کی وجہ سے ہمارا دنیا میں ظہور آیا اگر وہ ہمیں وسیعت کر جائیں تو کیا ہم پر فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی وسیعت کو پورا کریں تو حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیعتیں کی وہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت جو حدیث ہے وہ صحیح ترغیب کی فائف سیون زیرو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو جو پہلی وسیعت کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معاذ تم کبھی شرک نہ کنا چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائیں چاہے تمہیں آگ میں جلا کر راخ بنایا دیا جائیں زندگی کی آخری رمک تک آخری سانس تک تم نے شرک نہیں کرنا یعنی گناہ کبیروں میں سے بھی اگر تو سب سے بڑا گناہ دیکھا جائیں وہ شرک ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا دوسری وسیعہ جو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو کی گئی وہ یہ فرمایا کہ مغاز والدین کی نافرمانی نہ کرنا آج کل کی جینریشن تھوڑی سے تعلیم کے حالہ حاصل کر لیتی وہ سمجھتے کہ ہمارے والدین انپڑ ہیں وہ زیادہ کیا خطاب دیتے والدین آپ تو پینڈو آپ کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے یعنی وہ اتنے سیویلائزڈ ہو جاتے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سیویلائزڈ ہیں لیکن وہ سیویلائزڈ نہیں ہیں وہ معاشرے کے وہ ناسور بن چکے ہیں جن کو سمجھانا ہمارا فرض ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کو یہ سکاتی ہے کہ اپنے والدین کو رسپیکٹ دیں نہ کہ آپ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں کہ ہم تو دنیا کے پتہ نہیں کیا نمونے پیدا ہو گئے ہیں اسی طرح قرآن پاک کی اقایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر والدین تمہارے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہرگیز ہرگیز ان کو مت جڑکنا ان سے نرمی سے بات کرنا اور ان کے آگے اپنی آواز کو پست رکھنا یہ اس قرآن کی آیت کا مفہوم ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ نے اپنے والدہ کو حج کروائے ذرا واقعہ ملاحظہ کرے کہ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندے پر اٹھا اٹھا کر حاج کیا اور پیدل اتنا چلا ہوں اس وقت شدید گرمی تھی اتنا چلا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ورداشت کرنی پڑی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا جواب دیا فرمایا تم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا بلکہ وہ وقت یاد کرنا جب تمہاری والدہ تمہاری تکلیف بدائش کے وقت تکلیف اٹھائی اس کے بعد تمہیں کتنی تکلیفیں اس نے تمہیں پالا تم تو تم ایک رات کا بھی بدلانی چکا سکے ہو تو یہ باتیں ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے سے آتی ہیں ڈائجیس پڑھنے سے نہیں آتی ڈرامے دیکھنے سے نہیں آتی بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک جگہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے ان کو فالو کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں اب تب آئیں گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے حدیث کی کتب پر ان کو کہنا متعلیہ کریں تاکہ ان کے اندر شعور آئے اویر نیس آئے کہ امام آپ کی کتنی رسپیکٹ ڈھنی چاہیے اسری وسیعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن جبرزی اللہ علیہ وسلم کو کہی وہ یہ فرمایا کہ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز چھوڑنا نہ صرف کفر کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی بلکہ کافر کرنے کا بلکہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بری ہو جاتا ہے جو نماز نہیں پڑتا اور یہ باتیں بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا اور وہ مر جاتا ہے اس کو توبہ نہیں کرتا جب تک وہ زندہ تھا تو آپ کے بارے میں اس بندے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ایسا بندہ فوت ہو جائے تو کتابیں کیا کہتی ہیں کتابی یہ کہتی کہ اس کو گسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں اس کو گسل ہی نہ دیا جائے اس کو نمازہ ہی نہ پڑھائے جائے یا اس کی بخشش کی دعا نہ کی جائے استقفر اللہ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قصدن عمدن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے نمازی کے بارے میں حدیث کی کتب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرسان میں نہ دفتایا جائے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے چوتھی وسیعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہا کہ معاذ شراب نہ پینا یعنی شراب یہ فہاشی ریانی کی جڑھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شراب ام الخبائس ہے شراب پینے سے احساس پتا کیا ہوتا ہے انسان کو اپنے عوش عواص نہیں رہتا وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کون ہے میری بہین کون ہے میری خالہ کون ہے حضرت سیدہ نابو رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کو چالیس کوڑے لگاؤ جو ایک گلاس بھی شراب پیتا ہے اس کی چالیس برس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو شراب پی کے مر جاتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہوتا ہے یعنی شراب پینے کے اتنے نقصانات اور اتنے وعید ہیں یہ وسیعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ علیہ وسلم کو کی وہ یہ کہا کہ معاذ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ تمہیں پتہ یہ گناہ ہے پتہ ہونے کے باوجود اس گناہ کا جرت کرنا اس سے اللہ کا غضب تمہارے پاس آئے گا کس کس موقع پر کدھر کدھر کر رہے ہیں اپنا محاصبہ کر رہے ہیں چھتی وسیعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جنگ ہو جہاد ہو اس میں آپ نے مو نہیں موڑنا اس سے پیٹھ نہیں پھیرنا ساتھ میں وسیعت یہ تھی بھاگنا ثابت قدم رہنا مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے اب سارے لوگ بھی مارے جائیں تو تم ڈٹے رہنا اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہے ہیں مجودہ صورتحال میں بھی آپ اپنے دیکھیں کہ ہمارے اردگیت کے مسلمان ممالک پر کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا تو مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس حدیث سے آپ خود ہی اپنا انیلسیز کر سکتے ہیں آٹمی وسیعت وہ یہ تھی کہ مواز بخیل نہ بننا یعنی جو تیرے پاس مال ہے اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بھی دینا کیونکہ وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جہاں صرف مال جوڑتے رہتے ہیں وہ انسان بھی ناکام ہو جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے سچ کہا تھا عزیز سلمان علیہ السلام نے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی یہ نشان ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کو بنانے اور مضبوط کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور منافق مرد اور عورت اپنے گھر کو جارنے کے چکروں میں رہتے ہیں کیونکہ شیطان تو ہمیشہ گھر کو توڑنے کے چکروں میں رہتا ہے اس کو کوئی ٹوٹنے کی پرواہ نہیں ہوتی ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ اپنے گھر کو جوڑو کامیاب زندگی گزارو اللہ کو راضی کرو شیطان کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بخیلی سے مت کام لو یعنی یہ اہم پوائنٹ ہے سامین اکرام ساری زندگی کو خوشگوار گزارنے کا خلاصہ ہی گھر والے تمہارے دیکھتے رہیں یعنی اگر وہ برائی کریں ان کو یہ ڈار اور خوف ہو کہ اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو ہمیں کوڑا پڑ جائے گا تو آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل ہمیں ایک آ جا رہا ہے کہ وائلنس ہو رہی ہے تشدد ہو رہا ہے استاد بچوں پر تشدد کر رہا ہے اگر استاد بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے سزا دیتا ہے پنش کرتا ہے تو پیرنٹس پون جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہ یہ ساری اخلاق کی باتیں ہمیں اسلام نے سکھائیں تھی کہ جب تک بچے کو پنش نہیں کریں گے بچوں کو اکل نہیں آئے گی تو کیا کرتے ہیں آج کل باپ نے کیا کرنا شروع کر دیا باپ بھی ڈرنا شروع ہو گیا ماں بھی ڈرنا شروع ہو گیا اگر بچے کم تھپڑ ماریں گے تو کیا ہوگا بچے ہم پر الٹا ہم پر نراز ہوں گے تو باہر کے کنٹریز میں کیا ہوتا ہے اگر بچہ بچہ کے اوپر وائلنس یہ تھوڑا سا بھی مابب تشدد کرتی بچہ فوراں کال کر دیتا ہے تو اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام نے کہا کوڑا رکھو جہاں ضرور ہے تو بچے کو کانٹ شانٹ کرنے کی کرو آپ درخت کی مثال لے سکتے ہیں جب درخت اوپر بڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی کچھ کانٹ شانٹ کرنی پڑتی اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہی سیم فارمولہ ہمیں بچوں پر امپلیمنٹ کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کی کانٹ شانٹ کے لیے ان کے اوپر تھوڑی سی سختی بھی کرنی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوڑا لٹکا ہوگے تو بچے کیا کریں گے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے برائی کی طرف نہیں جائیں گے ان کو سزا کا خوف ہوگا تو اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تھوڑی سی سختی بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اگلی والی زندگی کے لیے پرفیکٹ ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اسلام نے تو یہ بھی کہا کہ اگر اب بچہ کو اگر والد قتل کر دیتا ہے نا تو والد پر کوئی قصاص نہیں ہے کیونکہ یہی میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائیں میں یہاں تک اپنا وائنڈ اپ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ ان پوائنٹ سے سمجھ آئی ہوگی ضرور اس بات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین